افغانستان کی ستہ میں تالیبان کی واپسی بھارت کے لیے بڑا سردرد بن گیا ہے بھارت سرکار افغانستان کے تازہ حالات پر قریبی نظر بنائے ہوئے ہیں وہاں پھسے بھارتی ناغریکوں کے لیے سمیں سمیں پر ایڈوائزری جاری کر رہی ہے اور ان کی جلدی سے جلدی واپسی کی کوشش ہو رہی ہے ویسے پندرہ اگست کو قابل پر تالیبان کے قبضے کے بعد بھارتیوں کو واپس لانے والا پورا مشن ہی بہت چنوٹی پونڈ اور فلمی ہے کیونکہ افغانستان سے باہر نکلنے میں بھارتی راجنائیکوں کو جس تالیبان سے موت کا خوف تھا وہ خود ہی ان کو قابل کے ائرپورٹ تک ہتھیاروں سے لیسو کر پوری سرکشہ کے ساتھ چھوڑ کر گیا تھا حالانکہ اس کی انسائیڈ سٹوری بہت فلمی ہے اس پورے کام کے لیے دلی میں تین کنٹرول سینٹر بنے ہوئے ہیں پہلا انسائی اجیت ڈوبھال کے یہاں دوسرا ودیش منتری ایس جے شنکر کے یہاں اور تیسرے کیابینٹ سیکریٹری خود نگرانی کر رہے تھے مودی کا کلیر آدیش تھا کہ ایک بھی بھارتیوں کو خروچ نہیں آنی چاہیے اور اس کے بعد اس مشن کو انجام دیا گیا وہ بھی افغانستان سے غائب ہو چکی سرکار اور سڑک پر موجود ہتھیار بند تالیبانیوں کے بیچ انڈین ایمبیسی اور ائرپورٹ کے بیچ کا سفر سب سے خطرناک تھا تالیبانیوں نے یہاں پندرہ چیک پوسٹ بنا رکھے تھے خبر تھی کہ تالیبانیوں کے بیچ پاکستانی لوگ اور لیٹی کے آتنکی بھی گھوسے ہیں بھارتی راجنائی کو پر لگاتار خطرہ منڈرا رہا تھا یہاں سے بھارتی دستہ چودہ بولٹ پروف گاڑیوں میں روانہ ہوا اس میں لوکل افغانیوں کی بھی مدد لی گئی تھی ہر گاڑی میں ہتھیار کے ساتھ آئی ٹی بی پی کے سرکشہ کرمیوں کو رکھا گیا خطرے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان گاڑیوں نے دس منٹ کی دوری ایک گھنٹے میں تیہ کی اور اس دوران ہر چیک پوسٹ پارک کرنے کی خبر دلی کو دی جا رہی تھی تالیبانیوں سے زیادہ خطرہ تھا ان کے ساتھ موجود پاکستانی سمرتھک آتنگ کی سنگٹھن کے لوگوں سے امریکی سرکشہ کرمیوں کو کیول یہ بتایا گیا تھا کہ بھارتیوں کو لائے جا رہا ہے ائرپورٹ پر امریکی سینکوں کو الارٹ پر رکھا گیا تھا پلین کو دشامبے میں سٹینڈ بائٹ پر رکھا گیا تھا انڈین ایمبیسی سے ائرپورٹ نکلنے کا سمیہ مدھے راتری کے بعد رکھا گیا تھا قابل کی سڑکوں پر تالیبان کا کرفیو تھا قافلے میں سب سے آگے پشتوں اور داری بھاشا بولنے والے لوکل افغان کو رکھا گیا تھا حالانکہ اسی دوران ایک ایسا واقعہ دیکھنے کو ملا جو بے ہرد ویرودھا بھاسی تھا چوکانے والا تھا کیونکہ قابل میں بھارتیہ دوتاواز کے باہر مشین گن اور راکٹ لانچرز کے ساتھ تالیبان کے لڑاکے آگ کھڑے ہوئے لڑنے کے لیے نہیں کھڑے تھے بلکہ مضبوط سرکشہ کے لیے بھارتیہ راجنیک ایک بار تو ڈر گئے کیونکہ تالیبان کے ساتھ بھارت کے سمبند بہت اچھے نہیں مانے جاتے رہے ہیں پاکستان اس کا بڑا سمرتھک رہا ہے اور وہ اسے بھارت کے خلاف اکساتا رہا ہے تو دوسری اور بھارت نے ہمیشہ امریکہ سمرتھت سرکار کا ساتھ دیا لیکن دوتاواز کے باہر موجود تالیبانی بدلے بدلے دکھے وہ قابل ائرپورٹ تک سرکشہ دینے کے مقصد سے آئے تھے تاکہ بھارت کے ساتھ دوستی مضبوط ہو زکے بھارتیہ دوتاواز سے قریب دو درجن گاڑیاں باہر نکلیں اور ان میں سوار لوگوں کا تالیبانیوں نے ہاتھ ہلا کر اور مسکان کے ساتھ ابھی وادن کیا ان میں سے ہی ایک نے ان گاڑیوں کو شہر کے گرین زون کا راستہ دکھایا جہاں اپدرب کم تھا اور وہاں سیدھا ائرپورٹ کو جا رہا تھا سومبار کو افکانستان سے نکلنے والے سموہ کا حصہ رہے ایک ادھکاری نے کہا کی جب ہم اپنے دوتاواز سے دوسرے سموہ کو نکال رہے تھے تو ہمیں راستے میں کچھ تالیبانی ملے انہوں نے ہمیں گرین زون سے باہر نکلنے سے روک دیا اس کے بعد ہم نے تالیبان سے سمپرک کیا جنہوں نے ہمیں سرکشہ دی اور باہر نکلنے میں مدد کی لوگوں کو لے کر ڈلی پہنچا اس میں ڈپلومیٹس ان کے پریوار والے آئی ٹی بی پی کے لوگ اور کچھ پترکار شامل تھے افکانستان سے بھارتیوں کے سرکشت واپسی کے لیے ابھی ائر فورس اپنا بھیان جاری رکھے ہوئے ہیں ائر فورس کے سی سیونٹین ائر کرافٹ نے منگلوار کو صبح قریب چھے بچ کر تیس منٹ پر قابل سے اڑان بھری جام نگر کے ائر فورس سٹیشن میں صبح گیارے بجے پہنچا وہاں سے پھر شام کو ڈلی پہنچا ائر فورس کا ایک ائر کرافٹ سی سی سیونٹین سومبار صبح بھی کچھ بھارتیوں کو کابل سے ڈلی لے کر لوٹا تھا